آج ہم ڈسکس کریں گے فلاور فروٹ اینڈ سیٹ کے بارے میں تو فلاور کسے کہا جاتا ہے پھول کو فروٹ کسے کہتے ہیں پھل کو اور سیٹ کسے کہا جاتا ہے بیچ کو تو فلاور فروٹ اینڈ سیٹ کیا ہیں یہ پودے کے مختلف حصے ہیں جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر کی مدد سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پلانٹ ایک پودا نظر آ رہا ہے اور اس کے مختلف پارٹس مختلف حصے نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ کون سا حصہ ہے پودے کا روٹ جسے جڑ کہا جاتا ہے جو کہ زمین کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کون سا حصہ ہے سٹیم یعنی تنہ اور سٹیم کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں لیف یعنی پتہ نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ سٹیم کے اوپر کیا چیز نظر آ رہی ہے فلاور یعنی پھول نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے فروٹ یعنی پھل اور اگر ہم پھل کو اوپن کر کے کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتے ہیں سیڈز یعنی بیج موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے فلاور فروٹ اور سیڈ کیا ہیں پودے کے پارٹس ہیں یعنی پودے کے حصے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم فلاور فروٹ اور سیڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فلاور کی یعنی پھول کی تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو اس تصویر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ایک باغ ایک گارڈن نظر آ رہا ہے تو جب آپ کسی باغ میں جاتے ہیں یا پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف طرح کے پلانٹس یعنی پودے نظر آتے ہیں تو کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں رنگ برنگے کلرفل پھول نظر آتے ہیں یعنی فلاورز نظر آتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ والا ایک پلانٹ ہے ایک پودہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں یہ والا پنک سے کلر کا فلاور یعنی پھول نظر آ رہا ہے تو ویسے تو پودے یا پلانٹ کا کلر جو ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے لیکن سوری پودے کا جو زیادہ تر حصہ ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے سبز ہوتا ہے لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ ہمیں کلرفل حصہ یعنی رنگین حصہ بھی نظر آتا ہے جس میں کہ مختلف قسم کے فلاورز ہمیں نظر آتے ہیں یعنی مختلف رنگوں کے فلاورز ہمیں نظر آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ فلاور یعنی پھول کیا ہے کلرفل پارٹ آف پلانٹ پودے کا رنگین حصہ ہے کلرفل کہتے ہیں رنگین کو تو پودے کا رنگین حصہ سوری تو پودے کے جو رنگین حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فلاور یعنی پھول اور اگر فلاور کی بات کی جائے تو فلاور کا کیا کام ہوتا ہے فلاور ہیلپ پلانٹ ٹو میک کوپیز آف دیم سیلوز یعنی ایک جو پودہ ہوتا ہے اس پہ جو پھول لگتا ہے اس کی مدد سے پودہ اپنے جیسا ایک اور پودہ اپنے جیسے پودے بنا سکتا ہے یعنی اپنی کوپیز بنا سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں اور اس تصویر کی مدد سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے فلاور جو ہے وہ پودے کو مدد دیتا ہے اپنے ہی جیسے پلانٹس بنانے میں کسی چیز کی جو کوپی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسی جیسی چیز یعنی جیسے یہاں پہ پلانٹ ہے پودہ ہے تو اس جیسا جو پودہ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پودہ ہے وہ اس کی کوپی ہے تو یہاں پہ اس تصویر میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پلانٹ نظر آ رہا ہے ایک پودہ نظر آ رہا ہے اور اس میں ہمیں یہ پرپل کلر کا ایک فلاور ایک پھول نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم اس پھول کو بڑا کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس پھول میں ہمیں مختلف حصے نظر آ رہے ہیں تو پھول کے اندر یہ والا جو حصہ ہوتا ہے جب یہ پک جاتا ہے تو یہ کیا بناتا ہے یہ بناتا ہے فروٹ یعنی پھل یہاں پہ ہم اسے لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کون سا حصہ ہے پودے کا فروٹ یعنی پھل اور پھل کے اندر فروٹ کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے سیڈ جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ والا جو حصہ ہے یہ فروٹ ہے یعنی پھل ہے اور پھل کے اندر یہاں پہ ہم اگر دیکھیں اس تصویر میں تو چھوٹے چھوٹے ہمیں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں سیڈز یعنی بیج تو یہاں پہ ہم لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ والا حصہ جو ہے جو فروٹ کے اندر موجود ہے تو اسے بیج کہا جاتا ہے یعنی سیڈ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلاور کے اندر فروٹ اور سیڈز بنتے ہیں یعنی پھل اور بیج بنتے ہیں اور جب ان فروٹ سے یعنی جو مختلف پودے ہوتے ہیں پھلدار یعنی پھولوں والے اور پھلوں والے تو ان کے جو فروٹ ہوتے ہیں ان کے اندر سے جب بیج نکلتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ فروٹ زمین پہ گرا ہوا ہے تو اس کے اندر سے جب بیج نکلیں گے یہاں پہ ہم اس طرح سے اس کو اس کلر سے شو کرتے ہیں جب بیج نکلیں گے تو جب وہ زمین میں شامل ہوں گے تو ان سے ایک اور پودا نکلے گا اور وہ پودا جو ہوگا وہ بالکل اس پودے کی طرح یعنی اس پودے کی طرح ہوگا یعنی اس پودے کی کاپی ہوگا اور پھر جب یہ پودا بڑا ہوگا تو اس کے اوپر اس طرح کے فلاورز بھی لگیں گے اور ان فلاورز کے اندر پھر فروٹس اور سیڈز بنتے ہیں تو اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فلاور جو ہوتے ہیں وہ پودوں کو مدد دیتے ہیں اپنی ہی جیسی سوری اپنی کاپیز بنانے میں تو یہ تو تھا پودے کا ایک حصہ جسے ہم نے کہا کہ یہ کون سا حصہ ہے فلاور یعنی پھول اب ہم بات کرتے ہیں پودے کے ایک اور حصے کی جس کو کہا جاتا ہے فروٹ یعنی پھل جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ فلاور کے اندر یہ والا حصہ جو ہوتا ہے جب یہ پک جاتا ہے تو یہ کیا بناتا ہے فروٹ تو اگر بات کی جائے فروٹ کی تو فروٹ کہاں سے گرو کرتا ہے فروٹ گرو کرتا ہے فروٹ اگتا ہے فلاور سے یعنی پھول سے اور فروٹ کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے فروٹ کے اندر سیڈز یعنی بیج موجود ہوتے ہیں تو مختلف جو پودے ہوتے ہیں ان پہ مختلف طرح کے فروٹس یعنی پھل اگتے ہیں اور اگر بات کی جائے مختلف فروٹس کے اندر سیڈز کی تعداد کی تو کچھ فروٹس جو ہوتے ہیں یعنی کچھ پھل جو ہوتے ہیں ان کے اندر صرف ایک بڑا سیڈ ایک بڑا بیج موجود ہوتا ہے جیسے کہ مینگو یعنی مینگو ایک ایسا فروٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک بڑا سا سیڈ یعنی بیج موجود ہوتا ہے اس کے لئے ہم اپنے سامنے تصویر بھی لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم جس فروٹ کو دیکھ رہے ہیں اس فروٹ کا نام کیا ہے اس فروٹ کا نام ہے مینگو یعنی آم تو آم ہمیں اس طرح کا فروٹ نظر آتا ہے تو جب ہم آم کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس طرح کی سفید سی گٹلی نظر آتی ہے یعنی یہ جو سفید سا حصہ ہوتا ہے یہ آم کا سیڈ ہے یعنی بیج ہے جو کہ ایک ہی ہوتا ہے اور سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کو ہم آم کی گٹلی بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے کچھ فروٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صرف ایک بڑا بیج موجود ہوتا ہے جبکہ کچھ فروٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کافی زیادہ سیڈز یا بیج موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایپل یعنی سیب تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں ایپل دیکھ رہے ہیں یعنی سیب دیکھ رہے ہیں تو جب ہم سیب کو اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس طرح سے سیڈز یعنی بلیک بلیک کلر کے ڈارک بلیک یا براؤن کلر کے بیج نظر آتے ہیں تو ایپل یا سیب ایک ایسا فروٹ ہے جس کے اندر کافی زیادہ سیڈز یا بیج موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ نے گواوا یعنی امرود کھایا ہوگا مالٹا یعنی اورنج کھایا ہوگا تو ان کے اندر بھی کافی زیادہ سیڈز موجود ہوتے ہیں تو یہ تو تھا پودے کا ایک اور حصہ جس کا نام تھا فروٹ اب ہم بات کریں سیڈ کی جو کہ پلانٹ کا ایک اور حصہ ہوتا ہے ایک اور پارٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک فروٹ کی تصویر لے آئے ہیں یعنی ایک پھل کی تصویر لے آئے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فروٹ کے اندر سیڈ یعنی بیج موجود ہوتا ہے اور فروٹ کا جو چھلکہ ہوتا ہے یعنی جو سکن ہوتی ہے جو جلد ہوتی ہے فروٹ کی وہ کیا کرتی ہے وہ اپنے اندر موجود سیڈز کی یعنی بیجوں کی حفاظت کرتی ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو فروٹ ہے یعنی جہاں پہ ہم ایپل دیکھ رہے ہیں اگزامپل کے طور پہ تو یہ جو فروٹ کی سکن ہوتی ہے جو چھلکہ ہوتا ہے اس کے علاوہ فروٹ کے اندر یہ جو نرم نرم حصہ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اپنے اندر موجود سیڈ یعنی بیج کی حفاظت کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں سیڈ کے فنکشن کی یعنی کام کی تو سیڈ یعنی بیج پودے کا وہ حصہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا جس سے ایک نیا پودا نیو پلانٹ بنتا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیڈ جو ہے وہ نئے پلانٹ میں گرو کرتا ہے اگتا ہے تو یہاں پہ ایک بیج ہمیں نظر آ رہا ہے ایک سیڈ نظر آ رہا ہے جس کو زمین میں بویا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ سیڈ کیا کرے گا زمین سے پانی لے گا غزائیت لے گا اور گرو کرے گا ایک نئے پودے میں یعنی جس پودے کا سیڈ ہوتا ہے وہ گرو کر کے اپنے پیرنٹ پلانٹ جیسا ایک اور پودا بناتا ہے یعنی اپنے پیرنٹ کی ایک اور کاپی بناتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہمیں ایک پودا نظر آیا یہاں پہ ہم نے ایک اور تصویر کی مدد سے دیکھا کہ کس طرح سے جب سیڈ جو ہے وہ زمین میں گرتا ہے تو وہ گرو کر کے اپنے پیرنٹ جیسا ایک اور پودا بناتا ہے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا فلاور فروٹ اینڈ سیڈ کے بارے میں موسیقی موسیقی